بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پوریم میں طلاق کے موضوع پر کلام چل رہا ہے اور میں نے آپ کی خدمت میں ارز کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں مختلف طلاقوں کا مختلف انداز سے تذکرہ فرمایا ہے تو ایک مسلمان کو طلاق سے متعلق مسائل بھی اچھی طریقے سے آنے چاہیے خصوصاً جو شادی کا ارادہ رکھتا ہو یا شادی شدہ ہو کیونکہ بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان مسائل سے نواقفی کی بنا پر انسان کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے اور فوری طور پر کوئی اصلاح کرنے والا وہاں موجود نہیں ہوتا ہے یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے اس قسم کے مسائل کے حل کے لئے رجوع کرتے ہیں جو اس کے حل کی اہلیت رکھتے ہی نہیں ہیں نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ لٹے سیدھے مشورے دیتے ہیں اور ہم ان مسائل پر عمل کر کے اپنے آخرت کو برباد کر لیتے ہیں یاد رکھیں کہ یہ قرآن عظیم میں ہے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جس نے جو کچھ زمین پر ہے سب کا سب تمہارے نفع کیلئے پیدا کیا ہے اس سے علماء نے استدلال کیا ہے نتیجہ نکالا ہے کہ معلوم ہوا کہ ہمارے لئے تمام چیزیں حلال ہیں حرام وہی ہوں گی جس کو اللہ نے منع کیا اس سے ایک اور اصول بھی نکلتا ہے کہ تمام چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہیں اصل یعنی اصل اسے کہتے ہیں جو پہلے ہو پھر اس کے بعد جو بعد میں ہوتی ہے اس کو فرع کہتے ہیں تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ تمام چیزیں حلال ہیں پھر جیسے جیسے اللہ تعالی اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کو منع فرمایا وہ حرام ہوتی گئی لیکن نکاح کے باب میں مرد و عورت کے معاملے میں اصل یہ ہے کہ پہلے حرمت ہے یعنی تمام چیزوں میں پہلے ہلت ہے پھر حرمت آتی ہے ممانعات کی وجہ سے لیکن اس معاملے میں پہلے حرمت ہے پھر ہلت ہے یعنی پہلے دیکھیں عورت مرد کے لئے حرام ہوتی ہے نکاح کے بعد جائز ہوگی نکاح کے بعد حلال ہوگی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی تو یہ جو شادی بیہ کا معاملہ ہے عورت کا معاملہ ہے کجنبی مرد کا معاملہ ہے بہت نازک ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس میں حرمت کو پہلے رکھا اور حلال ہونے کو بعد میں باقی تمام چیزوں میں حلال ہونے کو پہلے رکھا حرام ہونے کو بعد میں تو اس لئے اس سے اس کے نازکی کا اندازہ کرتے ہوئے ہمیں غور کرنا چاہئے کہ اس کے مسائل تو خاص طور پہر مسلمان کو معلوم ہونے چاہئے تاکہ کسی موقع پر وہ ایسی غلطی نہ کر بیٹھے کہ جو ہلت اس کو نکاح کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے وہ حرمت میں بدل جائے اور پھر اسے پتہ بھی نہ چلے تو ایسے سیکڑوں کیسز ہمارے پاس آئے ہیں کہ جن میں میاں بیوی دونوں کو ہی مسائل معلوم نہیں ہوتے ہیں اور وہ اسی طریقے سے غلطی کر بیٹھتے ہیں اور پھر وہ پوچھتے بھی گھر کے بڑوں سے ہیں اور بڑوں پر بھی اللہ تعالیٰ بس ان کو ہدایت عطا فرمائے کہ یہ ان کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے ہر ایک کو نہیں میں کہہ رہا ہوں اور کوئی برا بھی نہ مانے برا وہی مانے گا کہ جو ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ ان کو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ مشورہ یہ دیتے ہیں کہ چلو جی مٹی پاؤ سلح کر لو مل کر رہو ساتھ میں پہلے دیکھ تو لیں کہ شریعت اس مقام پہ جو آپ کا بیٹا قدم اٹھا چکا ہے یا بہو قدم اٹھا چکی ہے اس کے بعد کہ شریعت صرف سلح سے ساتھ رہنے کو جائز بھی کہہ رہی کہ نہیں کہہ رہی اور وہ بڑا ارام سے کہتے ہیں جی مٹی پاؤ اور بس ساتھ رہو سلح کرو اور ساتھ رہو حالانکہ وہاں پر یہ سوچنا چاہیے کہ کیا شریعت اس مقام پر بغیر کوئی اور قدم اٹھائے صرف باہمی سلح کے بعد میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کو جائز قرار دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے تو بعض اوقات اس شریعت اس کی اجازت نہیں دے رہی ہوتی اور یہ بڑے بیچ میں قود کر اور اس طرح کے فیصلے کروا کر ان کی آخرت کی بربادی کا سامان کرتے ہیں نہ صرف ان کی بلکہ اپنی بربادی کا سامان اور اسی طرح بعض تو اتنے جرت مند اور آخرت کے معاملے میں اتنے غافل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اتنے نڈر لوگ بھی ہوتے ہیں کہ انہیں مسئلہ سمجھائیں کہ ان کا ساتھ رہنا صحیح نہیں ہے مثلا بیٹے نے تین طلاقے دے دی ہیں بولتے ہیں جی وہ تو غصے میں دی ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے پھر آخر میں یوں کہہ دیتے ہیں کہ جو آخرت میں کچھ ہوگا نا اب کہیے ان کو کیا کیا جائے کہ جو آخرت میں ہوگا ہم بھگت لیں گے یہاں پر اس کو ایک چھٹکی بھر لی جائے تو چیخ مار کر یہ دور جا کے بھاگے گا اور چیخے گا چلائے گا مچھر کاٹ لے تو برداشت نہیں ہوتا ہے اور اتنی جرت کے ساتھ اخراوی عذاب کو دعوت دیتے ہوئے انسان کہہ دیتا ہے یہ آخرت میں ہم بھگت لیں گے ہم دیکھے جائے گی اس کا گناہ میرے سر ڈال دو گناہ آپ کے سر ڈال دیں آپ کے اندر ہمت ہے کہ آپ آخرت کے عذاب کو برداشت کر سکیں اگر ہے تو چلائیں پھر انگلی رکھیں اور زور سے اس پر ہتوڑی مار کے بتائیں اور وہ پھر برداشت کر کے بتائیے یہاں کی تھوڑی سی تکلیف تھوڑی سی عذیت کسی کے تلخ گفتگو تک تو ہم سے برداشت ہوتی نہیں ہے اور ہم اخراوی معاملات کو اتنی آسانی سے لے لیتے ہیں کہ جی آخرت میں دیکھا جائے گا تو اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کوشش کریں کہ جو طلاق کے مسائل ہیں ان کو خود سیکھیں اور اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو خود حل کرنے کے بجائے یعنی ایسے پیچی دعا معاملہ آ جائے کہ آپ نے پہلے سیکھے بھی ہوئے تب بھی اس کو حل نہیں کر پا رہے یا کوئی سمجھ میں نہیں آرہا کے کیا کریں تو پھر کسی عالم دین کسی اچھے مفتی صاحب سے رجوع کریں وہ اس کا حل آپ کو بتائیں گے تو میں ایک دور خلاصہ اس کر دیتا ہوں تاکہ پھر یہ جو طلاق کی آیت ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ یاد رکھیں کہ طلاق جن الفاظ سے دی جاتی ہیں وہ یا تو لفظ سریح ہوتے ہیں یا لفظ کنایا ہوتے ہیں میں اس کی تفصیلات کو بیان کر چکا ہوں لیکن خلاصتاں پھر کہہ رہا ہوں سریح وہ لفظ کہلاتے ہیں کہ جو طلاق کے لئے ہی استعمال ہوتے ہوں اس کے علاوہ کسی اور چیزوں کے لئے استعمال نہ ہوتے ہوں ورنہ ہمارے ہاں لفظ طلاق طلاق کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لفظ سریح اور ایسے الفاظ جو طلاق کے علاوہ بھی دوسرے معانی میں بکثرت استعمال ہوتے ہیں لیکن طلاق کے لئے بھی ہو سکتے ہیں انہیں کہتے ہیں لفظ کنایا جیسے شدید غصے میں اگر بیوی کہتی ہے مثال کے طور پر کہ مجھے طلاق دے دو وہ شورش غصے میں کہتا ہے جا دفع ہو جا اس سے بھی طلاق پڑھ جاتی ہے تو یہ ہے لفظ کنایا اب ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر لفظ سریح سے طلاق دی جائے ایک یا دو تو یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے طلاق رجعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ طلاق دیں عدد سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن نکاح نہیں ٹوٹتا چنانچہ کہ شوہر دوران عدد بیوی سے رجوع کرنا چاہے تو بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے یعنی اس کو اپنے نکاح سابق میں رکھ سکتا ہے اور رجوع کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زبان سے کہہ دے بہتر ہے دو گواہوں کے سامنے کہہ دے کہ میں نے اپنی زوجہ سے رجوع کیا اور بیوی کو اطلاع بھی دے دے اور یا پھر جو میاں بیوی کے درمیان کوئی بھی فعل ہوتا ہے کوئی بھی عمل جو میاں بیوی کے درمیان جائز ہے وہ کر لے تو وہ یہ رجوع کہلائے گا لیکن ایک یا دو طلاق کے بعد لہذا لفظ سریح سے اگر تین طلاقیں دیں تو بس پھر رجوع حلالہ کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے جس کی تفصیل ابھی میں آگے آپ کو ارز کرتا ہوں اور اگر لفظ کنایا سے طلاق دی ایک دی ہیں یا دو دی ہیں جیسے ہی ایک یا دو طلاقیں لفظ کنایا سے ہوں گی عدت اب بھی سٹارٹ ہو جائے گی لیکن ساتھ ساتھ فوراں نکاح ٹوٹ جائے گا اس میں اگر شوہر رجوع کرنا چاہتا ہے چاہے عدت کے دوران کرے چاہے عدت کے بعد کرے جدید نکاح ہی کرنا ہوگا پھر وہ عورت اس کے لئے حلال ہوگی ویسے صلح کر کے رہ لیں گے تو یہ حلال نہیں ہے یاد رکھیں طلاق رجعی میں جیسے آپ کو بتایا کہ دوران عدت نکاح کی حاجت نہیں وہ اس کو نکاح میں رکھ سکتا ہے ہاں اگر پوری عدت کے دوران رجوع نہیں کیا حتیٰ کہ عدت تمام ہو گئی ختم ہو گئی تو اب نکاح کے بعد ہی اس کو رکھ سکے گا ورنہ نہیں رکھ سکتا تو یہ تھوڑی سی تفصیل ہے تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو انتیس میں اسی چیز کا بیان ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے طلاق رجعی کا ذکر فرمایا ہے اس کے بعد دو طلاق رجعی کا اس کے بعد پھر خلع کا تذکرہ کیا پہلے طلاق رجعی کا دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ طلاق رجعی دو ہیں یعنی اگر کوئی شخص دو طلاق دے دے طلاق رجعی دو ہیں سے مراد یہ نہیں کہ دو ہی ہیں تیسری نہیں ہو سکتی چوتھی نہیں ہو سکتی مراد یہ نہیں ہے یا ایک نہیں ہو سکتی دو ہی ہو سکتی ہیں مراد یہ ہے کہ اگر طلاق رجعی دو دے دی جائیں فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اَوْتَصْرِهُمْ بِإِحْسَانِ پھر یا تو بھلائی کے ساتھ روک سکتا ہے یا پھر احسان کے ساتھ چھوڑ سکتا ہے یعنی دو طلاق کے بعد رجعو بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو رجعو نہ کرے عورت کو چھوڑ دے حتیٰ کہ عدت تمام ہو جائے وہ نکاح سے مکمل طور پر نکل جائے گی اور تمہارے لئے اے مردو تمہارے لئے حلال نہیں کہ جو تم نے